جی ناظرین میں ہوں آپ کا ہول تاہر ویکی اور آپ دیکھ رکھے ہیں نیشنل نیوزنما کا پروگرام آج ایمانوال سرفراز کے ساتھ ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک ہے کرسچن صحافیوں کو پاکستان میں کیا کیا مسائل در پیش ہیں تو آئیں پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے ہم اپنے مہمان سینئر تجزیہ نگار ایمانوال سرفراز صاحب کے ساتھ اس معاملے پر گفتگو کرتے ہیں سر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ بھی بہت سینئر تجزیہ نگار اور آپ نے بھی اپنی ساری زندگی جونسی صافت میں گزاری ہے تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں کرسچن صحافیوں کو کن کن مسائل سے گزارنا پڑتے ہیں کرسچن صحافی سب سے پہلے تو ڈیفائن کر لیں کہ کرسچن صحافی کون سے ہیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے ہر تیسرا شخص جنس ہے وہ اپنے آپ کو صحافی سمجھتا ہے تو موبائل فون ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ویڈیو بناتا ہے فیس بک پہ ڈالتا ہے یوٹیوب چینل بنا رہتے ہیں اور وہ صاف رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں صافی ہوں اور بہت سارے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو ٹیچر ہیں جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں پاسٹر صاحب آنے ہیں جی بات میں ہم تو خدا کی خدمت میں لفظ اس کی بولڈ رہا ہوں کہ کچھ میں نے ذرا واضح کی طور پر کہہ دیا کچھ پاسٹر صاحب آنے ہیں نہیں ہیں بیسے مسیح کی نام پر خدمت کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے صحافت میں وہ اپنے آپ کو صحافت میں لبادہ عوڑا ہوئے جی لبادہ تو نہیں میں کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ صحافی ہے تو صحافت کی ان کی ٹریننگ نہیں ہے صحافت کی دکھیں میں بہت سارے کرسٹن جنرلیسٹوں کو جانتا ہوں سب سے پہلے تو سولہ سال اس نے پڑھنا ہے بلکل صحیح ماسٹرز کرنا ہے جی اور اب جتنے جو نئے جنرلیسٹ آ رہے ہیں وہ موسٹی ماسٹرز کے بعد انہوں نے ایمفل بھی کیا ہوئے ہیں ایمفل جی بالکل ایسے ہی ہیں تو وہ آ رہے ہیں بقیادہ ٹریننگ بھی کرتے ہیں جی بقیادہ ٹریننگ یہ ٹریننگ یہ کیسے ہے یہ پڑھ کے جنرلزم پڑھ کے آ رہے ہیں جی جی تو ان کو اگر آپ ایکویٹ کر دیں ان کو برابر رکھیں جو کہ خود ہی صافی بن گئے ہیں تو ان کے ساتھ اگر ملا دیں تو پھر میرے خیال میں ڈسانسٹی ہے پروفیشنل ہی غلط بات آئی ہے کیونکہ پیور پروفیشن نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بن سکتا ہے اس کے لیے آپ کو میرد کرنے بڑھتی ہے اس کے لیے آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے لیے اپنے ایڈوکیشن حاصل کرنی ہے آپ نے گریجویشن کرنی ہے چار سال کی گریجویشن ہے چار سال کی گریجویشن کرنے کے بعد پھر وہ ایمیس کرے گا ایمیس کرنے کے بعد پھر وہ ایمفل کرے گا اور ایمفل اور اس کے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ انڈرنشپ کرے گا ہو سکتا ہے تین مہینے کی ہو یہ چھے مہینے کی انڈرنشپ کرے کسی ادارے میں تو بہت سارے صاحبی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان سے آپ پوچھیں کہ ان کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ان کی کیا سپیشلیزیشن تھی کس چیز میں انہوں نے سپیشلیزیشن کی کس چیز میں جانس ہے وہ ان کی ایکسپرٹیز ہے لیکن ہم مہارے پاس بچے آتے ہیں انٹرینشپ کے لئے تو میں آج کل بھی کچھ بچے میرے پاس انٹرینشپ کے لئے آئے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم تو بچےوں کے انٹرسٹنگ جو چیز ہے ہنسنے والی ہے لیکن یہ کیکت ہے ہم ہاری جنرلزم میں سب سے آخری جو سٹپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پینین دینے کا کیونکہ اس کا ایکسپینینس ہو جاتا ہے جب وہ بیس پچے ساب بیس سال سے زیادہ کا ایکسپینینس ہو جاتا ہے تو اس نے وہ سارے پروسس میں سے گزر چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ فیلڈ میں بھی کام کر چکا ہوتا ہے وہ ڈیس پہ بھی کام کر چکا ہوتا ہے اس نے ایڈرل ریٹنگ بھی کی ہوتی ہے وہ سارے چیزوں سے گزر کی تو پھر وہ اپنی پینین دیتا ہے تو آج کہ جو بچے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلا کامی پینین دینا ہے ہم نے اپنی رہے دینی ہے تاکہ وہ رہے جو ہے وہ لوگ سنیں اور وہ ہماری رہے کہ ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہوگا تو وہ ایک پروسس ہے اس میں سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسی طرح بہت سارے ہمارے جون سے جنرلس بن گئے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں وہ پروسس گزرنے کے لیے اس کو سکھنے کے لیے نہیں تیار لوگ ڈیریکٹ جون سے اپنین دینے کے لیے تیار ہم اپنی اپنین دوسروں پر امپوز کرنے کی یا دوسروں پر کہہ لیں کہ ان دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کو خود اپنا ایکسپینینس انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح ہیں لیکن دیکھیں جنرلزم جون سے یہ ہے یہ ایک بہتسکمینکیشن جون سے یہ ہے یہ کوئی مفروضے پہ نہیں ہے اسپیکیلیشن کا نام نہیں ہے یہاں پہ جتنی جنرلزم جو پوری ہے وہ سپیکیلیٹ کر رہے ہیں کہ ایسے ہوگا تو ایسے بھی ہوگا ایسے ہو سکتا تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہر چیز فیکٹس پہ بیس ہوتی ہے ہر چیز فیکس پر بیس ہوتی ہے اور ہر چیز یہ سب پیور سائنس یہ پیور سائنس ہے اس میں کوئی مزاق تو نہیں ہے آپ اگر انیلیسز کرتے ہیں تو اس کا انیلیسز کا طریق ہے آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں آپ کوئی سٹوری کرتے ہیں تو اس کے سٹوری کا فریم ورک آپ نے بنانا ہے اس کے سٹوری کو آپ نے اس کے پری ریکوزٹس ہیں اس کے چیزیں ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے تو پھر سٹوری بنے گی تو ہمارے جن سے ہیں لوگ جن سے کہتے ہیں کہ ہم نے شہد سٹوری تھوڑی سی تصویریں کی سر اس کی گرائی میں وہ جاتے نہیں ہیں بس وہ تصویریں کی ہیں اس کے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہی بول دیتے ہیں اس کا جو اپنا جو حقیقی معاملہ ہے وہ اس پر وہ کوئی نہیں جا رہے ہوتے ہیں سر جانتے ہیں کہ صحافتی تنظیمیں بھی ہیں جیسے ہماری لاہور پریس کلاب میں اس طرح پی یو جے ہے پنجاب یونین آف چینللیس پی ایف یو جے ہے اس طرح سے بنا کر اور یہ لوگ ان کے میمبر بھی نہیں ہوتے دیکھیں ایک ابھی ریسنٹی چانت سال بہلے خیشن جانلیس سویشن آف پاکستانی اور میرا اور مرہ ان کے ساتھ فرس جو تھا تاکرا وہ اس طرح کیسے ہوا کہ انہوں نے مجھے اپنے ایک ترینیم ورکشاپ پر انہوں نے مجھے کہ وہ یانگ جانلیسوں سے انہوں کو ترینیم تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں ٹرینیم سیشنز گئیں کوکے میں نے لی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کچھ کچھ نے بہت انٹرسٹ شو کیا اور باقی جو تھے کچھ جان سے تھے ان میں سے وہ انٹرسٹ شاید اس لیے نہیں تھے لے رہے کہ وہ اپنے آپ کو سنی سینئر سمجھتے تھے اب یہ کیب بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے تو سینئر ہو گیا اگرسے کے ساتھ لیکن سب سے امپورٹنٹ ضروری جو جنرلزم میں ہوتا ہے کہ کیا کیا اس نے آپ کہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں وہ مہٹر نہیں کرتا آپ برما سے بول کر رہے ہیں رپورٹ آپ پاکستان سے کر رہے ہیں آپ یورپ کے کسی ملک سے کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ رپورٹ کیا کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے تو اس لئے جو ان سے ہمارے جو ان سے لوگ جو ان سے ہیں وہ ابھی ان فینسی میں کہنا ہے اور اور ہمارے جو ان سے ہمارے جو ان سے ہمارے جو ان سے کیونکہ اس پروفیشن میں کرسیان کی انٹری بہت لیٹ ہوئی ہے کرسیان ہوتے زیادہ تر تھوڑا پچھتر سالوں میں پچھلے پاکستان کی تو ہمارے لوگوں کو اب بھی وہ فیس نہیں بن سکے اور اس میں شد اب نئے جا رہے ہیں ہوفلی things will change اور میرے امید ہے کہ change ہوں گی کیونکہ اب نئے جو بچھے آ رہے ہیں وہ کافی منتی ہیں چاہ رہاں کہ وہ آئیں اور اس میں کریں کیونکہ جب ہم لوگ جنرلزم میں آئے تھے ہم سال کے طور پیج جس وقت ہم میں لاہور میں جنرلزم میں آئے تھا تو ہم لاہور پریس کلپ کی ٹوٹل چار میمبر تو چار نسبے تو پھر بعد میں اور اب جو ہیں اب وہ almost 45 50 50 50 50 50 تو گروہ ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور دیکھیں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ تو قولیٹی کی گروہ کہ ہمارے لوگ ہیں وہ اچھے نیلسز کریں وہ چیزوں بے ہیں پروگرام کریں ران کریں انکرز بنے اچھے جو اچھے انیلیس بنے چیزیں جو ہن سے ہی ہیں یہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور دوسری چیز یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ایک جو ہمارے بہت ہی اچھا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوٹہ جو ہن سا ہے 5% کوٹہ یا 2% 2% کوٹہ ہے تو جتنی یونیورسٹیز ہیں یا جتنی گورنمنٹ کی آتاریں ہیں وہ پہ 2% کوٹہ ہے تو وہ 2% کوٹہ میں آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ دو لوگ تو آئیں گے تو پہلے تو وہ بھی نہیں تھے آرہے آپ دیکھیں کہ 75 years میں ہمارے CSP افسر ہی نہیں تھے تو چیزیں بدل رہی ہیں چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور جنرلزم میں بھی ست رہیں آپ کیا سمجھ دیں سر یہ جنرلزم کہہ رہے ہیں لوگ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ کیا ٹھیک ہے یہ یہ تو کوئی جنرلزم نہیں نہیں یہ ایکٹیویس ہے ایک چیز ہو رہا ہے جو ہمارے کرسٹن صحافی ہیں جو حقیقی ہیں ان سے مسیح ادارے آپ کو بڑا اگنور کرتے ہیں یہ بڑی مزیدار سی بات ہے کہ یہ میرا بھی تجربہ کئی دفعہ ہو لیکن کئی بہت اچھے طریقے سے ملاقات کرتے ہیں بڑے اچھے سے بیٹھتے ہیں ان سے گپ شپ بھی لگاتے ہم لیکن کئی جو ان سے ہیں وہ بڑا آوائیڈ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک مثال ہوتی ہے کہ مرگی دال برابر اور خاص طور پر کرسطہ جنلیست ہمارے میرا اپنا ایکسپریرینس ہے کہ ہمارے لیڈرشپ جنل ریلیجیس لیڈرشپ یا دوسری لیڈرشپ وہ اپنے جان سے کرسین جنلس ہے وہ کو اتنی ویلیو نہیں دیتے لیکن آہستہ سے چینج ہو جائے گا اور وہ ریلائز کریں گے سرم تو چینج تو پھر وہ انڈ کہاں ہوگا سر یہ تو میں نے دیکھا ہے ابھی تک جان سے ان میں چینج نہیں آیا نہیں کرتے وہ لیکن ہم بھی پھر بعض گاتھ ہوتا یہ ہے کہ میرا بھی ایکسپیرنس رہ چکا ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ کئی پنسنگ ہمارے ایسے دارے ہیں جو کرسین صافیوں کو اگنور کرتے ہیں یہ صحیح ہے کئی دفعہ ہوا ہے ایک دو دفعہ چانس ہوا کہ میری بیٹی کا ایڈمیشن تھا تو میں خود گیا تو میں بڑے گیا تھا فقر سے مان سے گیا تو مجھے انہوں نے گفٹی نہیں کرے گا میں واپس آگیا تو میرا جو آفیس میں سسٹنٹ تھا تو میں نے کافی پریشان تھا تو اس نے مجھے کہا کہ کیا مسئلہ میں نے کہا یہی پرابلم ہے اس نے کہا اچھا چلے میں اس کو دیکھتا ہوں میں کرتا ہوں پریشان تھا تو وہ اسسٹنٹ میرا تو ہی وینٹ دیر اور وہ نا صرف ایڈمیشن کروا آیا وہ ففٹی پرسنٹ اسکاونڈ بھی کروا کے لئے آیا تو میں جب گیا تھا تو مجھے تو لفٹی نہیں کر رہی انہوں نے کہا کہ تو وہ جو جو میرا کہلیں کہ میرے انڈر کان کرتا تھا اس کی بہت حزت تھی تو یہ حقیقت ہے حقیقت تمہیں اٹھلا نہیں سکتے اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں بیچوں کے سکول دیکھا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں نہیں اتنی اپنی ریفٹ ہو رہی ہوتی تو جو ہمارے ہی دوست ہیں یا ہمارے ہی جونیئرز ہیں ان کی بہت آبھگت ہو رہی ہوتی ہے پھر شاید مغالتہ لگتا ہے ان کو نہیں لیکن یا شاید کہتے ہیں کوئی بات نہیں اپنے ہی ہیں اپنے ہی ہیں اس کی خیر ہے وہی جو آپ کی گھر کی مرگی دال پرابر اس کی خیر ہے وہ اس پہ نہیں کرتے تو اب دیکھیں اس میں آپ کو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے میں ایک چیز خیر کرتا ہوں کہ کمیونٹی جانلیزم ہوتی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے ہماری کمیونٹی جانلیزم آج تک کیوں نہیں فروغ پا سکی ہماری اپنی کمیونٹی جانلیزم آج تک کیوں نہیں فروغ پا سکی ہمارے کرسچن آدھاریں ہیں سب سے پہلے تو سبسکرپشن کرسچن آدھاریں تو لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن نہیں لیتے ٹھیک ہے تو وہ سبسکرائب کریں اپنے آدھاروں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور پھر آج تک چیزیں جانلیزم بہتر ہوں گی تو یہ میچل چیزیں انڈرسٹینڈنگ کی بات آپ جب انڈرسٹینڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں بھی بہتر ہوں گے ہمارے کرسچنز اخبار اخبارات بھی ہیں میگزین بھی ہیں جی وہ ترقی نہیں کر رہا پاتے میں نے وہی بات بتائی نا آپ کو کہ ہمارے ادھاریں سپورٹ کرتے ہیں ان کو میرا خیال نہیں کچھ مسئلہ مسئلہ ادھاروں کے ساتھ میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ وہ جو سیاسی بن کے آتے ہیں نا ایوانوں میں اچھا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پھائی یہ اپنا ہی بندہ ہے باسے سوکے میں آپ کو دو اشراس کی مثال دیتا ہوں جو کرسین جنرلسٹ ہیں تو میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں میرے تو بزرگ ہیں تو آیڈونٹ نو کس طرح اس کو دیکھتے ہیں ایک وکٹر ڈانیید صاحب جی جی ٹھیک ہے انہوں نے نکیب جیسے ادارے میں وہ کر رہے تھے جب کام جی 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 انہوں نے نکیب میں جانرلزم کیا بہت ساری خبریں لگاتا ہی نہیں ہے بہت ساری چیزیں کرتا ہی نہیں ہے تو بیٹر ڈانیل صاحب تو وہ یہ کرتے تھے یہ دوسرے جانسا میں مسئل دینا چاہ رہا ہوں میں کمل فروز صاحب کی دیرہ چاہ رہا ہوں وہ اپنا ایک میکزین چلاتے ہیں پچاس سال سے چلا رہے ہیں وہ پچاس سال سے جو میکزین چلا رہے ہیں ان کے خیر بچے باہر چلے گے ان ڈویلپ ہو گئے ساری چیزیں کی اور کمل فروز صاحب بہت اچھے شاعر تھے جنرلسٹ کے علاوہ وہ شاعر اچھے تھے تو ان کا ایک الکا باب وہ بھی تھا اور کیونکہ پرانے وہ کہہ لیں کہ پروگرسیو یہ کیونکہ اور یہ جو ہے وہ لیفٹس تھے تو ان کا فیض احمد فیض اور پرانے جتنے جی جی منوبائی اور سب جو چانتے تھے تو ان کا ایک اپنا تھا لیکن یہ دو مسائلیں ہیں اور لیکن انہوں نے بھی ساری امت تو وہ اب ان کے بچے سارے باہر سیٹلڈ ہیں اور وہ ہے انہوں نے پیسہ تو نہیں بنایا عزت کمائی وکٹر ڈینیوڈ سامنے بھی کوئی پیسہ نہیں انہوں نے بھی عزت ہی کمائی تو اس لئے میں کہوں گا کہ ہیں مسائلیں ہمارے جنرلزم لیکن بہت کام بہت کام ہے اور لوگوں کے جو بھم و گمان میں جو چیزیں بتانے پڑھیں ہوئی ہیں وہ کیا کیا سوچ دے ہیں بس افسوس ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ کریں انکریج کریں گے جب تک آپ اپنے ینگ لڑکی لڑکیوں کو انکریج نہیں کریں گے تو کس طرح ایکسیل کریں گے سر آپ اس پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ جو ہمارے جنرلیز بھائی ہیں جو ہیں نہیں ہیں ان دونوں میں ہمارے ایک دوست ہیں معاہد سین ساب ادھر امریکہ میں ہوتے ہیں لوگ باکستان کے تو مشاہد سین ساب بات کرتے تھے تھنکنگ پروفیشن اور جنرلزم کو میشہ کہتے تھے کہ تھنکنگ پروفیشن ہے کہ جو کہ آپ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے لوگوں کی سوچ بتلتے تو ان کی پوائنٹ آف ویو تھا کہ امریکہ میں جو مسلم ہیں کو بڑے کاروبار بڑا کی لیکن تھنکنگ پروفیشن کی طرف نہیں آرہے وہ تھنکنگ پروفیشن کی طرف آئیں گے تو پاکستان ہو کریں گے تو میں اپنی کیمیونیٹی کیلئے انہی پیغام دے دیتا ہوں کہ ہمارے لوگ نہیں پروفیشن کی طرف تو ہمارے بھی کچھ حالات ایشوز ہائیلائٹ ہوں اور سب سے بہتر کون ہائیلائٹ کر سکتا ہمارے اپنے لوگ کر سکتے ہیں تو جو پڑھ کے آ رہے ہیں جنہوں نے دیکھیں سولہ سال کر کے ماسٹرز کیا سولہ سال بڑھنے کے بعد ماسٹرز کرنے کے بعد اگر وہ ایمفل کرتے ہیں نہیں بھی ایمفل کرتے ہیں ماسٹرز کر کے ہی آ رہے ہیں دہ بڑھ انکریش کرنا سہی سال ایک چیز ہو رہا سر یہ تو ایمفل اور جو پرانے سافری دینا وہ کچھ ٹریننگ کرتے تھے ایک سینئر جنرلیس کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہے اس کے ساتھ لگے رہنا کافی عرصہ کام کرتا سیکھتا تھا اسے اب تو کالیج یونیورسٹری میں سکھایا جاتا ہے دیکھیں میں نے آپ پہلے بھی بتانے کوشش کی یہ کوئی آرٹ نہیں ہے یہ کوئی آرٹ نہیں ہے یہ فن نہیں ہے یہ پیور سائنس یہ پیور سبجیکٹ یہ پی جو چیزیں آپ انیلس کرتے ہیں وہ انیلس ایسے نہیں کھلی سوچ کے انیلس نہیں کہ آپ نے نہیں انیلس بنانا سپیکیولیشن نہیں ہے ہماری انفرشنیٹلی سپیکولیٹک جنلیزم ہو رہی ہے لوگ سپیکولیٹ کرتے ہیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا فلاں چیز ہو جائے گی اب جانسی نیکس گورنمنٹ ایسی بنے گی نیکس گورنمنٹ کوالیشن ہوگی فلاں اسی چیز ہوگی تو یہ سپیکولیٹ کر رہے ہیں ہم یہ جس طرح وہ سپیکولیٹشن سمجھتے ہیں کہ شیئر جانسے ہیں کہ شیئر سپیکولیٹ ہوتا ہے کہ شیئر جانسے نام آرہے کہ یہ کمبری شیئر بڑے اونچے جائیں گے یہ مسئلہ ہوئے تو اس طرح پیسے ہم کبائیں گے ایسا نہیں ہے جانسے شیئر کبیزنس نہیں ہے جانسے 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 چلتی ہے اور جانسے ان کو دیکھنا بڑے گا ان کو دیکھ کے تو آپ کوئی چیز اس میں آپ اپنی طور پر جانسے ہوتا جانسے جانسے ہوتا اسے ایکسپورٹ کی رائے لے کے تو پھر اس نے پیزنٹ کرنے آگے سر آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ نے دیکھا ہمارے جو جنرل اس بھائیں ان کو کیسے اگنور کیا جاتا اور کیسے ایکشپٹ کیا جاتا اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو ہمارے بھائی جنرل اس نہیں ایکٹیویٹس ان سے ریکویس کرتے ہیں کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو نہیں بھائیں اس طرح جنرل کہنے سے کوئی جنرل نہیں بن جاتا آپ اس شومے میں آنا چاہتے ہیں تو اس کی ٹریننگ پوری کریں تاکہ آپ کو کہنے میں کوئی دکت محسوس نہ ہو تو اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرویمین تارک پیارہ کو اجازت دی دیئے اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خدا انداب سب کے ساتھ